السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بالکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج پھر سے آزی رومہ اپنے نئے بلوک کے ساتھ اور بھئی اب سردی کا موسم آ گیا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے صبح میں اٹھنا بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے اٹھنے کو تو بس میں نے جو تھا آج سے میں آج ہے بودھ کا روز تو بس بچے تیاری سکول کے لیے بچوں کو اٹھا رہی ہوں لیکن بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں سوا سے تو بس میں ناشتے کے لیے اپنے جلدی جلدی اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد پھر میں انڈے وائل کرنے رکھ دیتی ہوں اور انڈے بچے تو کھاتے نہیں ہیں بس میں اور میرے ہزبینڈ دونوں کھاتے ہیں اور بچوں کو یہ دیکھئے میں پھر انڈا دینا چاہتی ہوں تو کس طرح سے یہ آملیٹ تو کھا لیتے ہیں پر نہیں کھاتے ہیں یہ موائل کیا ہوا انڈا تو نہیں کھاتے ہیں تو بس میں نے سوچا کہ ان کو انڈا کس طرح سے دینا چاہیے تو میں اس طرح سے ان کے لیے سینڈوچ بنا رہی ہوں تو سینڈوچ میں جو ہے انڈا اس طرح سے میں اس میں سالٹ ڈالا اور اس کے بعد میں تھوڑی سی لال میرچ اور کالا نمک اور وائٹ نمک بھی ڈالا ہے پر ذرا سارا کالا نمک بھی ڈال دیا کیونکہ حازمہ کرتا ہے تو بس میں نے اس طرح سے یہ سارا انڈے میں فیٹ لیا انڈے کو اور فیٹ کر کے پھر میں نے اس میں یہ دیکھے گا جیسے کہ بریٹ سیکھ لیے اور میں نے بریٹ سیکھ رہی ہوں گھی میں اور گھیئے ہی ڈال کر اس طرح سے میں بریٹ سیکھ رہی ہوں اچھا یہ لوگ اس طرح سے تو کھا بھی لیائیتے ہیں کیونکہ کوئی ڈیفرنس ناشتہ بنا کر دو تو کھا لیتے ہیں کہتے ہیں دیکھا لیں گے لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امی ایسے ہی روز بنا دیا کرو اگر میں روز ان کو دوں گی بنا کر تو پھر ان کا دل برا ہو جائے گا پھر اس سے بھی یہ بھی نہیں کھائیں گے تو اس لیے جو ہے میں کبھی کبھی دیتی ہوں اس طرح سے بنا کر ورنہ روز نہیں دیر پاتی ہوں ابھی بہت سردی تو نہیں ہے لیکن پر اٹھنے کی صبح میں قطعی حمد ہوتی ہی نہیں ہے تو خود تو اٹھ جاتے ہیں پر بچے اتنا ستارے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں اٹھتے ہیں تو پھر آواز دے دے کر میں تنگ آ جاتی ہوں جب غصہ دکھانے لگتی ہوں تو وہ ٹھٹ کے بھاگتے ہیں دونوں لوگ تو بس یہی ہے کہ میں اکیلے ہی صبح میں اٹھتی ہوں اور مجھے بہت دقت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کیمرہ بھی دیامنا ہوتا ہے اور اوپر سے ویڈیو بناتے وقت جو ہے کچھ ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اکنور کریے گا کیونکہ بہت پریشانی ہوتی ہے بنانے میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے تو بس یہی کہتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کیا مطلب کچھ ٹوکتے ہیں ایسا تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو بس میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے کیوں نہ اس بارے میں بات کی جائے کہ بھئی دیکھئے بہت دقت ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگ سمجھا کریے میرا ناشتر ہو چکا ہے ریڈی بس میں اب بچے بھی اٹھ چکے ہیں میں نکال رہی ہوں چائے گرما گرام اور یہ دیکھئے رات میں زبینٹ جو سمجھ سے لائے تھے وہ بھی میں نے سیکھ لیے ہیں اور چائے بھی ساری زب کی تیار ہے بس اب بچے ناشتہ کریں گے بچوں کے ساتھ تھوڑا سی تیاری میں بھی ان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے حفظہ کا بھی دوپٹا اور چوٹی ووٹی باننا ہوتی ہے ازل کے ساتھ بھی لگنا ہوتا ہے تو بس اسی طرح سے میں زبینٹ کو بھی چائے اور انڈا جو ہے جلدی تیار ہو جائے بھئی نواب صاحب کا جلدی تیاری نہیں ہو پاتی ہے اب میں آگئی ہوں کیچن میں اور سب سے پہلے میں نے آج کام کیا کیا تو میں نے آج کڑھی بنانے جاری ہوں میرے اسٹائل میں نیو اسٹائل میں دیکھئے گا کیسے میں بناؤں گی تو میں نے برطن میں کڑھائی میں ڈال دیا ہے وائل اور آئل ڈالنے کے بعد میں یہ دیکھئے وہی پیاز اور لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے تو بس اس میں تھوڑی اسی پیاز ڈال کر اور ایک تیز پتہ ڈال کر پیاز کو لال کر لوں گی آج اچھا میں اس طریقے سے کبھی بھی نہیں بناتی بناتے ہیں بہت سے لوگ مسالہ بھون کر تو یہ دیکھئے میرے پاس گوش پہلے کا بھنا ہوا مسالہ ڈالا ہوا رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ اسے کڑھی بنائی جائے تو میں اس طرح سے بنا رہی ہوں وہی پیسٹ جو میں نے پیاز کا اور لسن ادرک کا بنا گے رکھا تھا ڈال دوں گی یہ دیکھئے گا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہی جو سپیسی مسالے ہوتے ہیں پہلے اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ اس میں کچھے اسمائل نہ آئے تو پھر میں نے اس میں خوب آئے چھوڑنے تلق بس بھون لیا ہے بہت اچھے سے اس طرح سے پہلی بار بنا رہی ہوں کیونکہ میں ویسے بناتی ہوں جیسی کڑھی عام طور پر سارے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں بناتی ہیں تو بس اسی طرح سے میں بناتی ہوں میرے پاس گوشت بھنا ہوا رکھا تھا اس میں مسالہ تو ہے پڑھا ہوا پر کم ہے تو بس میں یہ اس طرح سے مسالہ اور تیل سب کم تھا تو پھر میں نے اس طرح سے بگھارنے میں ایسے بگھار کر کے پھر میں نے وہی جو گوشت کی بوٹیاں وہ سب رکھا ہوا تھا مسالہ وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں اب الگ سے میں کڑھی گھولنے کے لیے کیونکہ اس میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو میں بس اس طرح سے لال مرچ پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اور تھوڑا سا سالٹ اپنے ذائقے کے مطابق اس طرح سے سارا مسالہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لوں گی اسی برطن میں جس میں یہ گوشت تھا اسی برطن میں میں پانی ڈال کر اور اسی مسالے میں ڈال دوں گی کیونکہ تلے میں لگے نہیں مسالہ اور چلا چلا کر خوب اچھی طرح سے اس کی بھنائی کروں گی کیونکہ ہلدی کی اسمیل اور ہلدی میرچ جو کچھ بھی مسالے ڈالے ہیں اس کی اسمیل بلکل بھی نہ رہے کچھی سی اور بس اس کی بھنائی کرتے کرتے جب تلک اوائل جو ہے چھوٹ نہ جائے اوپر کو دری دکھنے نہ لگے تلک میں بھنائی اس کی کروں گی جتنا ہی مسالہ بھون لیا جائے اتنا ہی آنڈی مزے کی ہوتی ہے تو بس اسی طرح سے میں چلا چلا کر خوب اچھی طرح سے بھنائی کروں گی اور میں نے گوشت کو گلایا نہیں آئے کیونکہ گلا ہوا یہ نہیں ہے بلکل بھی اور یہ جب کڑی گھولوں گی نا تو بس اسی کے ساتھ کڑی بھی میری وہ ہو جائے گی پکتی رہے گی اور میرا گوشت بھی گل جائے گا یہ دیکھئے وہی میرا مٹھا رکھا ہوا پھر سے جم گیا ہے جم سا گیا ہے تو میں اسے پہلے تو خوب چلا ملا کر اور اسی میں بیسن گھول لوں گی کیونکہ یہ تھا تو مٹھا لیکن یہ دہی کی طرح پھر سے جم گیا بس ایک چمچ میں نے اس میں بیسن گھول لیا ہے اسی بیسن کو میں اتنا چلا ہوں گی اتنا مطلب گھولتی رہوں گی کہ ایک بھی لمس نہ رہ جائے اتنا مجھے چلا کر اس کو بس وہ کر لینا ہے خوب گھول لینا ہے کڑی کو پھر اس کے بعد میں یہی جب تک مسالہ ادھر بھی بھن رہا ہے اور ادھر میں اپنا دونوں کام ایک ساتھ ہی میرے ہو رہے ہیں ادھر میں چلا چلا کر اس کو بھی گھولے جا رہی ہوں یا دیکھئے بلکل سے ایسا لگ رہا ہے کہ کڑی گھول گئی ہے تو بس اس طرح سے میں نے سارے بیسن کو گھول لیا ہے اس مٹھے میں اور بس اب یہ چلا جائے گا گوشت میں ڈال دوں گی تو بس اس میں ڈالتے ہی خوب اچھی طرح سے چلاتے ہی رہنا ہے ورنہ نیچے تلے میں بھی لگ جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا کہ جیسے کہ نا دہی کی پھٹک بھی بن جاتی ہے تو بس اسے چلاتے ہی تھوڑی دیر چلاتے ہی رہنا ہے اور وہی برطن میں میں سارا پانی اچھا پانی تو آپ کو اس حساب سے رکھنا ہے کہ کڑھی میری کافی دیر تک پکنے والی ہے تو میں وہ سارے برطن کو بھی دھو کر ڈال دوں گی اس میں اور پانی اور بھی اس میں جائے گا اتنا پانی ڈالوں گی کہ مطلب میری کڑھی اتنی مزیدار سی جتنی ہی کڑھی کو پکاؤ اتنی ہی مزیدار سی ہوتی ہے تو میں نے اتنا پانی بھر دیا تھا اس میں کہ بلکل شوروے کی طرح پتلی ہو گئی تھی بلکل بھی گاڑھی نہیں رہی ابھی تو میں کم پانی ڈال کر چلا رہی ہوں اس لیے کہ جو ہے یہ بلکل بھی جمع نہ اور بلکل وہ نہ ہوئے اب میں نے پانی اس میں ہی ڈال دیا ہے اچھا خاصا پانی اس میں جائے گا اور میں اتنا اس کو پکاؤں گی کہ بس کڑھی پکتی رہے گی اور میں ادھر جب تک چلاتی ہی رہوں گی تھوڑی دیر کے لیے جب آج آئے گی اس میں جیسے کہ یہ وائل ہونے لگے گی تھوڑی سی جیسے بیسن پھول جاتا ہے تو بس بیسن پھولنے تلک میں اس میں نیچے چلائے جا رہی ہوں کیونکہ آن میں کڑھائی میں اچھا بنا رہی ہوں ویسے میں بھوگونے میں یا اس میں کوکر میں کسی بھی چیز میں بنا لیتی ہوں تو میں نے اس لیے اس میں بنائی ہے کہ اس میں مطلب ویڈیو بناتے پہ بھی دیکھے گا اور مجھے مسالہ بھوننا تھا تو اس لیے میں نے آج کڑھائی میں بنائی ہے نیو سٹائل بنا رہی ہوں تو بس اس لیے میں نے آج کڑھائی میں سب نیو کام کیا ہے تو کڑھائی میں بنائی ہے کڑھائی میں تو کوئی بھی نہیں بناتا میں بناتی ہوں میں بنا رہی ہوں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو بس میں نے اس طرح سے یہ دیکھی کتنی اچھے سا بوائل آنے ہی والا ہے تو میں چلائے جا رہی ہوں اور ادھر میرے برطن بھی واش ہو رہے ساتھ ساتھ میرا بوائل آ چکا ہے کڑھی میں اب میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو پکنے کے لیے بس تھوڑی تھوڑی دیر میں میں چلاتی ہی جا رہی تھی اسے کیونکہ یہ جو ہے کہیں نیچے لگنے نہ لگے یا پھر نکل بھاگتی ہے بہت جلدی سے کیونکہ یہ کڑھی اور دودھ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس جہاں ہٹے نہیں کہ بس باہر نکل کھڑا ہوتا ہے ہم لوگوں کو ڈھوننے کے لیے کہ کہاں گئے ہم لوگ بس اس طرح سے میں یہی پر برطن بواش کر رہی ہوں اور یہی پر میری کڑھی بھی بن رہی ہے اور دیکھئے میرے دونوں ایک ساتھ کام ہو رہی ہے کہ اس میں گوشت بھی گل جائے گا اور میری کڑھی بھی خوب اچھی سی پک جائے گی دیکھئے میری پکتے پکتے گڑھی کتنی کم ہو گئی تھی بلکل سے اب مجھے اوپر سے بگھار بھی لگانا ہے تو میں نے وہی تیل ڈال کر اور پیاز اس میں ڈال دی براؤن ہونے تک براؤن کر کے پیاز اور اس میں ڈال دیا ہے زیرہ تو بس زیرہ ڈال کر کے پھر میں نے اس میں لگا دوں گی بگھار کڑھی میں اور ہرا دھنیا تو جب تک نہ پڑے تو بس کیا ہی بات ہے ہرا دھنیا پڑ جائے تو ہانڈی کی رونک دوبالہ ہو جاتی ہے تو بس میں نے اسی ہے دیکھئے کتنی مزیدار سی کلی میری یہ دیکھئے آج زیرہ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھتے نہیں ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں فیلال سو گائز آج پا پا پتا ہے کیا لائے ہیں آج لائے ہیں ملت تھوڑے سے دنوں بعد سمو سے فیوریٹ سمو سے یہ دیکھئے آج اس کے بعد شام میں ہوتا ہے دودھ کھولانے کا ٹائم تو دودھ کھولا رہی ہوں تو ہمارا بلوگ تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا بلوگ پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں کسی نیکس بلوگ میں تھانکس فور واشنگ اور اللہ حافظ